السلام علیکم آج کل ہر دوسرا بندہ اپنی اینک سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اور اینک ہمیں کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے کچھ لوگوں کی پرسنیلٹی کو سوٹ نہیں کرتی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی کو کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہے کہ جی مجھے اینک لگی ہوئی ہے سو اینک سے متعلق کیا معاملات ہیں ایسے جو کہ ہم لیزر کے ثروہ اتار سکتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ الیجیبل ہیں لیزر کے لیے اور ایک سوال جو میرے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹ ساب آپ نے خود اینک لگائی ہوئی اور آپ ویڈیو کرنے کے اینک اتارنی ہے تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر ملے گا میرے نام ڈاکٹ فیسل اقبال ہے اور میں کائی سپیشلسٹ ہوں لہور دیفینس میں پریکٹس کرتا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی لیسک سے متعلق ہے جو کہ ہم لیزر کرتے ہیں آنکھوں کی جو گلاسز کا نمبر ہے اتارنے کے لیے سو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کوئچن ہے کہ لیزر کس شخص کا ہو سکتا ہے تو لیزر جو ہے وہ بیسکلی اگر آپ کی ایج نائنٹین ٹو ٹوئنٹی سے ابوب ہے اور آپ کا نمبر جو ہے وہ سٹیبل ہو چکا ہے بار بار آپ کی آنے کا نمبر چینج نہیں ہو رہا آپ کا نمبر ایک حد سے زیادہ بڑھا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی آئی کی فٹنس ہونی چاہیے تو پھر ہم آپ کا لیزر کر سکتے ہیں ایج جو بیسٹ ہے لیزر کے لیے وہ اینی میر فرم ٹوئنٹی ٹو فورٹی ایج ہے اگر آپ کانٹیک لینز یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لیزر سے پہلے کچھ دیر کے لیے اتارنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ کے اوپر جو کانٹیک لینز کے وجہ سے اثر آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر ہم لیزر کر سکیں اور ایسی خواتین جو کہ جن کی فورن شادی ہونے والی ہے یا پرگننسی ہونے والی ہے یا پرگننسی ہو چکی ہے یا وہ اپنے بی بی پیٹ کروا رہی ہیں تو وہ لوگ الیجبل نہیں ہوتے لیزر کے لیے سو یہ تو چھوٹی چھوٹی سی پری ریکوزر ہیں لیزر کی جو پراپر اس کا ایک سپیشلسٹ چیسٹ کرتا ہے وہ تقریبنٹ ٹوئنٹی 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 ٹوئنٹس ایسے ہیں جو کہ وہ آنکھ کے اندر اور باہر دیکھتا ہے کترے ڈال کے پردے کو آنکھ کے پریشرز کو آنکھ کے گلاسز کے نمبر کو اور باقی سٹرکچرز کو کہ آیا کہ آپ کی آئی جو ہے وہ اس طرح کے پروسیجر سے گزر سکتی ہے یہ نہیں گزر سکتی بیسیکلی دو ٹائپس کے ہم لیزر کرتے ہیں ایک ہوتی پی آر کے اور ایک ہوتی لیسک پی آر کے کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ آئی کا جو اوپر والی پرت ہے جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں اس کے اوپر لیزر کے ساتھ انگریو کر دیتے ہیں یہ ایچنگ کر دیتے ہیں سمجھنے کے رگڑائی کر دیتے ہیں آپ کے کارنیا کی اندر شیپ آف ای لینز جو کہ آپ کی آنکھ کا نمبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھ کی ریکوارمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لیسک کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی کی ایک شوٹی سی پرت اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ ساری کی ساری انگریویں ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ہم اس کو دوبارہ پلیس کر دیتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی لیزر ہیں جس میں پی آر کے ہے ٹرانس پی آر کے ہے لیسک ہے فیمٹو لیسک ہے سمائل ہے اور ایک بہت آج کل مشکور ہے کانٹورا ویجن تو یہ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروسیجرز ہیں ہر ایک شخص کے لیے ہر چیز فیزبل نہیں ہوتی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آئی کی ریکوارمنٹ کیا ہے یوزیلی جو ٹائم ریکوارڈ ہوتا ہے پہلے آپ کا ایک دفعہ پروپر اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد کسی اور دن جو ہے وہ آپ کی آئی کی سرزیری ہونی چاہیے ان آئیڈیل کے سیناریو تو پہلے آپ کسی بھی اپنے آئی سپیشلز کو جا کے چیک کروائیں گے وہ آپ کی ساری ساری اسیسمنٹ کرے گا فیٹنیس دے گا اور اس کے بعد کہے گا جی ہو کیا آیا کے اگلے دن یا جب بھی کبھی وہ آپ کے ساتھ پلاننگ ہے اس کے حساب سے آپ کی لیزر پلان ہوگی لیزر کرانے کے لیے جب آپ کسی بھی سینٹر کے اندر جاتے ہیں it is going to take anywhere from 2 to 3 hours کیونکہ پہلے آپ کی پرپریشن ہونی ہے کوئی انیشل ٹیسٹ ہونے اور اس کے بعد پھر آپ کو لیزر مشین کے لیے پرپیر کر کے جب لٹایا جاتا ہے تو لیزر itself ہے وہ anywhere from 5 to 10 منٹ سے لے کے 25 منٹ تک پروسیجر ہوتا ہے لیکن آپ کو ساری احتیاط سمجھانا بتانا ان ساری چیزوں میں آپ کے آنے یا جانے سے تقریبا 2 to 3 hours کا آپ کو total stay time لگتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو گھر بیچ دیتے ہیں ایک important question جو لیزر سے متعلق ہے کہ اس کی cost کیا ہے تو پاکستان کے اندر جو لیزر کی cost ہے it is going to start anywhere from 60 to 65 thousand اور it can go up to 3-4 lakhs as well depend کرے گا کس type کی لیزر ہے کیا کرنا کیا ہے اس کے اندر اور آپ کی eye کی requirement کیا ہے اور ایک سوال جو ہر بندہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں گلاسز اتروائے تو جو سب سے important چیز لیزر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے ہونی چاہیے کہ بھائی جن میں نے اس اینک سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے this glasses is part of my personality now plus یہ کہ میری eye جو ہے وہ اس لیزر کے لیے fit نہیں ہے تو جب آپ اپنے eye specialist کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایک دفعہ چیک کر کے بتائے گا کہ آیا آپ کا number 100% اتر سکتا ہے نہیں اتر سکتا آپ کی eye use کے لیے fit ہے نہیں ہے اور اگر کوئی complications کے chances ہوں تو usually usually ہم ایسا کوئی risk نہیں لیتے اور خود منع کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیز suitable نہیں ہے you are not eligible for it آپ کو ایسا نہیں کروانا چاہیے that is why laser کی جو success rate ہے that is more than 99% جزاک اللہ